اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو کا بیسکلی مقصد ہے یونیورسٹی آف بوزن بلزانو سے ریلیٹڈ کچھ ڈسکشن کر لی جائے بیسکلی یونیورسٹی آف بوزن بلزانو سے ریلیٹڈ جب میں بھی آیا تھا یہاں پر کچھ خاص انفرمیشن نہیں ملی مجھے لیکن یہ بلزانو سٹی ہے کافی خوبصورت سٹی ہے لیکن یہاں پر جو ہے ایکسپینسز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں ایز کمپیرڈ ٹو ادر سٹیز ان اٹلی تو سب سے پہلے ہم بات کریں تو سکولرشپ سکولرشپ یونیورسٹی آف بوزن بلزانو میں آپ کو ٹویل ہنڈرڈ ٹویل ہنڈرڈ فیفٹی آ یہ یونیورسٹی کی گرانٹ پر ملے گی اگر آپ کسی ریسنچ انسٹیوٹ میں ہے تو آپ کو یہاں پر ایٹین ہنڈرڈ یوروز بھی ملیں گے سپیشلی ان کمپیوٹر سائنس جو پی ایس ڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ریسرچ انسٹیوٹ ہیں آپ ان کو سرچ کریں تو مل جائیں گے جیسے کہ اور اسی طرح کے ایک دو اور ہیں ریسرچ انسٹیوٹ جو کہ کافی فیمس بھی ہیں یورپ میں اور یہ فنڈنگ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں سکولرشپ کے بعد اس سکولرشپ اماؤنٹ کا یہاں پر کریک ڈاؤن کریں تو کس طرح سے یہاں پر سپینڈ کریں گے آپ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اکوموڈیشن کی تو بلزانوں میں بیسیکلی جو اکوموڈیشن ہے وہ آپ کو ایک تو اس ویری ڈیفیکل ٹو فائنڈ سوٹیبل اکوموڈیشن بکوز یہاں پر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر یہ ٹورسٹ پلیس ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو ایز ہوتلز کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں کسی کے پاس کوئی بھی رینٹل پلیس ہے تو تو جو اس کے علاوہ جو رہ جاتی ہیں چیزیں تو اس کو ہم اس طرح سے لیں کہ یہاں پر ہمیں فائنڈرڈ کا آپ فائنڈرڈ 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 فیفٹی کا آپ ایسٹی میڈ لگا کر آئیں فائنڈرڈ ان فائنڈرڈ فیفٹی یوروز کا تو آپ کو یہاں پر ملے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مور دن دینا ہوگا اور آپ کی سکولرشپ کا میبی سکٹی سیونٹی پرسنٹ اکوموڈیشن میں گزر جائے بٹ یہ فر سنگلز اس لیے کوئی اشیو نہیں ہے فیملی کے لیے میبی آپ اتنا سوٹیبل نہ ہو کیونکہ سنگل تو یہاں پر افورڈ کر لیں گے چیزیں ویدن سکولرشپ تو فیملی کے لیے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو بناوں گا تو وہ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں یا اس کے ریلیٹڈ کیسے ہم یہ لوگ اس سے ریلیٹڈ کیسے چیزیں مینج ہوں گی سو ابھی کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے جو پی آئی ڈی جن کا یونیورسٹیو بوزن بلزانوں میں اڈمیشن ہو گیا ہے یا جو ابھی جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تو ان سے ریلیٹڈ بیسیکلی بلزانوں سے ریلیٹڈ ان کے لیے ویڈیو ہے تو اگر آپ یہاں پر آگے سکولرشپ آپ نے پار ٹائم جوب سے ریلیٹڈ بات کریں تو یہاں پر پی آئی ڈی آپ کے پاس اتنی ہوگی کہ آپ کو پار ٹائم جوب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ادروائز یہاں پر اپرچونٹیز ہیں آپ ٹیکس ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو اپرچونٹی مل جائے گی آپ ڈیلیوری کی بھی جوبز ہیں تو اس طرح کی جوبز بھی ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پی ایش ڈی ہے یا اور سکولرشپ پر ہیں تو پھر آپ کو ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے یا نہیں اور ٹوٹل لیونگ ایکسپنس یہاں پر آلموسٹ ایسے ہے کہ آپ کی سکولرشپ کے اندر ہی مینج ہو جاتی ہیں اور ایکسپنس کے لحاظ سے کمپیر کریں تو یہ ٹھیک ہے اگر آپ 300 400 یورو سیف کر لیتے ہیں سارے ایکسپنس کے بعد تو بیسیکلی بلزانوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن آپ نے لینی ہو تو مجھے کانلی کمنٹ کر دیں اور میں انشاءاللہ آپ کو جلدی رسپونس بیک کر لوں گا بیسیکلی بلزانوں سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں یہ ہیں کہ بلزانوں سے آپ ریلیٹڈ آپ کو کم انفرمیشن ملے گی اور یہاں پر ماشاءاللہ پاکستانی کمیونٹی بھی کافی ہے اور باقی جتنے بھی بھائی دیکھ رہے ہیں جو میں مجھے اس لینگویج کو سمجھ رہے ہیں تو ان کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلزانوں بزن بلزانوں بیسیکلی بزن بلزانوں بیسیکلی خوبصورت ایری ہے لیکن تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے تو اگر آپ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو یہ ان چیزوں کو کریک ٹاؤن کر لیں یہاں پر اکوموڈیشن اس کے بعد لیونگ ایکسپینس اور یہاں پر انٹرنیٹ اور جو باقی ایکسپینسیز ہوں گے بس کارڈ اور اس طرح کی چیزیں بس کارڈ آپ کو اگر آپ ٹونٹی سیون آپ کی ایج ہے یا اس سے کم ہے تو آپ یہاں پر وان ہنڈرٹن فیفٹی یوروز میں پورے سال کا بس کا ایک پیکیج ہے یہاں پر لے سکتے ہیں تو آپ کو پھر جسٹ اس کو یوز کرنا ہے اگر آپ کی ایج ستائیس سال سے زیادہ ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر بیس یورو کا ایک کارڈ ملتا ہے جس میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنا سفر کروگے اتنے اس کے کریڈٹ ہوں گے اور آئے تھنگ وہ اتنا بھی مہنگا نہیں ہے تو اس طرح سے کچھ آپ کے ایکسپینسز کریکڈاؤن ہوں گے تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آپ ٹویل ہنڈرٹن فیفٹی یوروز میں یہاں پر کیسے سروائیو کرو گے ابھی کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ